السلام علیکم میں نے کل بھی آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی اسی مسئلے کے اوپر آج یہ سیکنڈ ویڈیو بنا رہا ہوں کیوں بنا رہا ہوں میں تمام پردیسی بھائی ایک مثال کا طور پر ایک میرا بندہ ایک پردیسی بھائی یعنی کہ جزان میں بیٹھا ہوا ہے جزان میں وہ جزان سے آتا ہے جدہ جزان تک بھائی جدہ سفارتخانہ لگتا ہے پاکستانی سفارتخانہ جدہ ایک جدہ میں باکستانی سفارتخانہ ایک ریاض میں ہے ٹھیک ہے جی جزان تک جدہ والا سفارہ لگتا ہے اگر آپ جزان سے آ رکھے ہیں یا ابھا خمیس والی سائٹ سے آ رہے ہیں تو آپ کو بھائی جدہ سفارہ لگے گا اور جزان سے جدہ کا سفر میں نے خود نکل جمعی بھی کیا ہوا ہے اسی چینل کے اوپر میری پرانی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں اور اس میں میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ یار اس وقت نکل جمعی کا کیا کرایا کیا معاملت ہے برحال آنے جانے کے اگر بات کر لیں تو پانچ سو ریال تو کنفرم ہے ہاں چھ سو سا سو لگ جے کھانے پینے کا ڈال کر جو بھی معاملت ہے وہ الگ بات ہے لیکن پانچ سو ریال تو کنفرم ہے اگر بھائی کوئی جدہ سے سوری جزان سے یا اس طرف تبوک والی سائٹ سے آتا ہے جدہ سفارتخانہ میں اپنے کام کے سلسلے میں اور یہی کام اگر آپ کے گھر تک یا اگر آپ آن لین کر لیں تو بھائی فری میں دس بیس تیس ریال پچاس ریال لگ جائیں گے فری والا ہی حساب ہو گیا یہ کہاں پانچ سا پانچ سو سا سو ریال کہاں بھائی بیس تیس پچاس ریال لگیں گے تو اس مسئلے کے اوپر ہی یہ کہ میں آپ کے ساتھ اور ڈسکرس کرنا چاہتا ہوں اس میں تمام میرے پردیسی بھائی جن کے پاسپور ایک سپائن ہیں جن کے اکامے ختم ہو چکے ہیں اور وہ لیگل عزت والے طریقے سے پاکستانی یا انڈیا واپس جانا چاہتے ہیں اپنے گھر ٹکٹ وغیرہ لے کر اپنی شاپنگ کر کے اور نمبر دو حروب والے اگر وہ بھی باعزت طریقے سے جانا چاہتے ہیں اپنی ٹکٹ لے کر شاپنگ کر کے ناکجیر کا رستہ تو وہ بھی اسی میں شامل ہے مطلوب والے کمپری وغیرہ سے آپ بھاگ گئے ہیں بدون کفیل ہے کمپری نے آپ کا نجائز خروج یا حروب یا آپ کو سیلری وغیرہ نہیں دے رہی ہیں تو آپ بھائی ان سے اپنے تمام مسئلے ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہترین قسم کا یہ مشورے مل جائیں گے اچھا وہ تمام میرے پردیسی بھائی جو حروب یا اکامہ ایکسپائر یا بدون کفیل ایسے بندے اگر یہ سوچ رکھے ہیں کہ بھائی ہم ایسا کوئی طریقہ ہو جس کے ذریعے ہم پاکستان یا انڈیا یا بنگلاز کہیں بھی یعنی کہ واپس جائیں اپنی کنٹری میں اور دوبارہ نیو ویزا لے کر آنا چاہتے ہوں تو کیا بھائی ہم آ سکتے ہیں تو ایسے بندوں کے لئے بھائی ایک وافدین کا پیپر ہوتا ہے ویٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ نے مزید اس کے مطلق کوئی انفرمیشن لینی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کا سکتے ہیں ایک وافدین کا پیپر ہوتا ہے وہ نکلتا ہے بھائی پھر اس سے پوری تفصیل ڈسکس پورے ایسے معاملات کے مطلق پتا چل جاتی ہے برحال نیوز کے مطلق چلتے ہیں اور وہ میں آپ کو ساتھ میں ابھی دکھا رکھوں میں کونسلر جنرل آف پاکستان جدہ یہ جدہ کی ٹیم ہے جی اہم اعلان کونسلر ٹیم کی خمیس مشیط ابحا میں آمد ٹھیک ہے جی آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ بھائی جزان ابحا خمیس جزان نیچے ابحا خمیس سوڑے اوپر ہیں تو وہاں تک بھائی جدہ سفارہ سفارہ لگتا ہے جدہ یہ جدہ سفارہ کی ٹیمیں جا رہی ہیں اچھا تریخ ہے جی سترہ مئی بروز جومہ یعنی کہ آپ دیکھ لیں اور جومہ والے دن یہ کس ٹیم آ رہی ہیں ابھی پتا دوں میں یہ صبح ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر آپ ان سے مل سکتے ہیں ان مسئلوں کی صورت میں اور جو یہاں پر ان کی ٹھکانہ ہوگا مقام برکہ حال نیو ٹریفک پولیس آفیس اور بلدی آفیس کے پیچھے نزد ویلادہ ہسپٹال ٹھیک ہے نزد ویلادہ ہسپٹال یہ جو بچوں کی پدائش والا ہسپٹال ہوتا ہے اس کے بالکل نزدیک ہوں گے وہاں کسی بھی ٹیکسی والے سے آپ پوچھ لیں کہ جو نیا پولیس آسٹیشن بڑھنا ہے یہ بلدی آفیس کے پیچھے ہسپٹال ہے ویلادہ ہسپٹال وہاں پر جانا ہے اور ضلع طیب الاسم خمیش مشید ٹھیک ہے نیچے ان کا کانٹک نمبر یعنی موبائل نمبر وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں باغی آپ ان سے بھائی خمیش مشید اب بھاجزان نیچے آپ بولے نجران نیچے آپ شکیک کی طرف آ جاتے ہیں تو ان علاقوں میں آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی تو آپ ان سے جا کر مل سکتے ہیں اپنے مسئلے مسئلے ان کو بتا سکتے ہیں